السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس میں پارہ آیت نمبر تھرٹی ون ہے اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ افتیار کیا جو بڑے بڑے گناہ ہوں اور کھلے کھلے قبی افعال سے پرہیز کرتی ہیں اللہ زینہ یج تانے بھونہ کبائر الاسم والفواہشہ اللہ اللہ مم اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے لہ مم کوئی چھوٹے گناہ اگر ان سے سرزد ہو جائیں تو اللہ ان کو معاف کرتے بڑے بڑے گناہوں سے جنوب بچتے ہیں یج تانے بھونہ کبائر الاسم اب بڑے گناہ کون سے ہیں کبائر کیا ہیں اس میں اختلاف ہے اس کی تعریف میں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں کچھ گناہوں کی فرشت کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتائی بھی تھی زیادہ تر اہلِ عیم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے جس پہ یا تو جہنم کی وعید ہے یا اس پہ مزمت کی گئی ہے قرآن و حدیث میں یا اس پہ کوئی سزا سنائی گئی ہے چاہے دنیا میں وہ حدود ہیں جن پہ حد نافذ ہوتی ہے جن پہ کوئی دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے یا آخرت میں جن کے لیے کوئی سزا تجویز کی گئی ہے وہ سب گناہ بابائد میں آتے ہیں اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جو ہیں جو صغیرہ گناہ بھی ہیں اگر ہم ان گناہوں پہ بھی دوام اختیار کر لیتے ہیں مستقل طور پہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اسرار کرتے ہیں اور ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت بڑا ایک ہمیں انسینٹیو دیا ہے یہ کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو چھوٹے گناہ میں معاف کرتے ہیں آپ چھوٹے گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو خیر اتنی تفصیل نہیں ہمیں ملتی لیکن احادیث میں پتا جنتا ہے کہ اگر آپ گزو کرنے جاتے ہیں تو گزو کے آزا جو ہیں جب دھوتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں دھوتے ہیں موں سے آنکھوں کے اندر سے پلکوں کے گناہ تک جھڑ جاتے ہیں اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے سے حدیث میں آتا ہے جو صبح کے تائر نماز کے بعد خجر کی نماز کے بعد سو مجبہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اس کے سارے گناہ وہاں ہو جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھا کے برابر ہوتے ہیں یہ سب صغیرہ گناہی ہوتے ہیں تو قرآن میں یہ آتا ہے کہ ان الحسناتی یوثیبن السیعہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یعنی نیک عمال گناہوں کو دھو دیتی ہیں تو یہ بہت ایک ہماری دیکھا جائے یہ جو آیت ہے نا یہ ایک تھنڈی ہوا کا چھونکہ ہے ہمارے دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے ہیں انسان سے چھوٹے چھوٹے بیشمار گناہ سلزت ہوتے ہیں اللہ کی مغفرت کا دائرہ بہت وسیع ہے انہ رب کا واسی المغفرت لیکن اللہ کی مغفرت کا دائرہ وسیع سمجھتے ہوئے گناہوں پہ اسرار کرنا گناہوں میں بھڑتے چلے جانا یہ بات اللہ کو پسند ہے وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا دیا پر جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے جنین کیا ہوتا ہے کردو میں بھی یہ لفظ مستامل ہے پیٹ کے بچے کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا اور جن کو بھی جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن بھی نظر نہیں آتا اللہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اسے پتا ہے متقی کون ہے خود ہی اپنے تقوی کے دعوے نہ کیا کرو پاک اور پاکیزہ بننے کی کوشش نہ کیا کرو یہ نہ سمجھا کرو کہ مجھ سے اچھا نیک اور پاک دامن کوئی ہے ہی نہیں وہ خود جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے کون پاک ہے اپنے آپ کو یعنی یہ بڑی ایک یاد رکھنے والی بات ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹی آیتیں جو ہوتی ہیں جیسے یہ اتنا حصہ جو ہے آیت کا ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے اگر ہمیں زبانی یاد نہیں ہوتا تو دائری میں کچھ آیات لکھ لیا کریں پھر آہستہ ایتا خود ہی یاد ہو جاتی ہے پیچھے بھی کچھ آیات کیسے ابھی ہم نے پڑا خفر روح اللہ اللہ کی طرف دور لگا گئے یہ فلا تو زکنوں تو سکنوں اپنے نفسوں کو پاکیزہ نہ سمجھتے رہا کرو پاکی کے خود ہی دعوے نہ کرتے رہا کرو کیونکہ ہم یہ خود کرتے ہیں جب کبھی انسان کے اندر سے کوئی شیطانی وسوسہ اسے یہ اس طرف لانے کی گھیرنے کی کوشش کرے بھی تم تو بہت ہوتے ہوگے تم کو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں اپنے آپ سے انسان باز اپاک کہتے ہیں دیکھو ان لوگوں کو یہ ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں میں نے تو یہ کبھی نہیں کیا یہ دراصل ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اس میں یہ تکبر کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ آیتیات تلیہتا ہے آپ کو پاکیزانہ سمجھتے رہا کرو اللہ کو پتا ہے پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اللہ کے رستے سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر روک گیا و آتا قلیلن و عقدہ تھوڑا سا دیا اور روک گیا روایات میں بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے مراد ولید بن غیرہ بہت بڑا سرداد تھا مکہ کا بڑی بڑی جائدادیں تو اس کی تائف میں بھی اور مکہ میں بھی وہ قریب پہنچ چکا تھا اسلام کے لئے لیکن اس کے ایک دوست نے اس سے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا ہاں تو مجھے اتنے پیسے دو میں تمہاری طرف سے جو تمہیں عذاب ہوگا میں اس کا ذنہ دار ہوں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس سے یہ ڈیل کر لی اور مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس نے پھر کچھ پیسے تو اس کو دیئے بھی اور کچھ دیتے دیتے دھوٹ گیا بہرحال یہ ایک واقعہ ہے اس سائد کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں بہرحال یہ تفاصیب میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے ویسے یہ بات عام بھی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اللہ کے رستے سے پھر گیا بہت سے لوگ ہیں اللہ کے رستے سے پھرنے والے اور تھوڑا سا دے کر رو گیا یا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے کیا اسے نظر آ رہا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا کوئی شخص بچا سکتا ہے کسی کو کیا کیا کسی کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ اللہ کے عزاب سے اسے بچا لیں کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اسی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے وفا کا حق هدا کر دیا وابراہیم اللذہ وفا ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا کیا ان صحیفوں میں یہ نہیں پڑھا انہوں نے کہ اللہ تاظر واضی رہا تم بھی ذرا ہوگا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر جس کی اس نے صحیح کی وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا وہی کچھ ملے گا اس سے جو اس نے کوشش کی ہوگی جس طرح کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اس نے نہیں اٹھا سکے گا اسی طرح انسان کے نامہ عمال میں وہ بھی چیزیں ہوں گی جو اس نے خود کوشش کی ہے جو خود کی ہے جیسے کہا جاتا ہے مرنے کے بعد سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں عمال کے بس وہی پیچھے سے انسان تک پہنچتی ہیں نیکی ہیں جو اس کی اولاد کرتی ہے کیونکہ اولاد کی تربیت میں بھی اس نے کوشش کی ہوتی ہے یا اس کی کچھ تالبیلم جن کو اس نے پڑھایا ہے جس نے کوشش کی ہے اس نے وہ پیچھے سے کوئی عمال نیک کرتے ہیں یا اس کے اپنے کوئی رفائے عامہ کے کام کیے ہوئے جو اس کی اپنی کوشش کا نتیجہ ہے اللہ ایسا لیل انسانی اللہ مہ سا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے صحیح کی اس نے کوشش کی وَأَنَّا سَا يَهُوا سَوْفَ يُرَا اور یہ کہ اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی اور یہ کہ آخر کا پہنچنا تیرے ربی کے پاس ہے وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَا اور یہ کہ اسی نے ہسایا اور اسی نے دولایا یعنی یہ باتیں پچھلے صحیحوں سکی ہیں عَمْلَمْ يُنَبَّا بات یہاں سے شروع ہوتی ہے عَمْلَمْ يُنَبَّا بِمَا فِي سُوْفِ مُوسَى کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی اس شخص کو جس نے تھوڑا سا دیا اور رکیا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیحوں اور عبراہیم علیہ السلام کے صحیحوں میں بیان ہوئی ہیں وہ باتیں کیا ہیں نمبر ون کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں پہنچا اللہ تاظر واضح رکھیں گے نمبر دو وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّا مَاسَا انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی وَأَنَّ سَایَهُ سُوْفَ يُرَا کہ اس کی کوشش کو انقریب دیکھا جائے گا اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی اور یہ کہ دیسری بات کے آخر کار پہنچنا تیرے ربی کے پاس ہے اس رب کے پاس وَأَنَّهُ هُوَا عَضْحَاكَ وَعَبْقَ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رولایا خوشی غم سب کچھ اسی رب کی طرف سے ہوتا ہے وَأَنَّهُ هُوَا مَاتَ وَآحِيَا اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَئِنِ الزَّقَرَ وَالْعُنْسَا اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بونٹ سے جب وہ ٹکائی جاتی ہے اِمْ مُتْفَتٍ اِذَا تُمْنَا وَأَنَّا عَلَيْهِ النَّشْعَةَ الْأُخْرَ اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے وَأَنَّهُ وَأَغْنَا وَأَقْنَا اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائداد بخشی وَأَقْنَا جاگیریں عطا کرنے والا بھی وہی ہے غنی کرنے والا بھی وہی ہے وَأَنَّهُ هُوَا رَبُّ شِعْرَ اور یہ کہ وہی شعرہ کا رب ہے یعنی ہے تو تمام ستاروں کا رب وہی ہے لیکن خاص طور پر ایک ستارے شعرہ کا ذکر نام لے کے کیوں کیا گیا ہے کہ اس ستارے کی پوجہ کچھ لوگ کرتے ہیں اس کا رب بھی وہی ہے جیسے تم رب بنا رہے ہو اس کا رب وہی ہے اور یہ کہ اسی نے عادِ اولا کو حلاق کیا وَأَنَّهُ أَحْلَقَ آدَنِ الْأُولَى عادِ اولا کین کو کہا جاتا ہے جو عاد تھے اور پھر دوسرے عاد کون سے ہیں سمود کو کہا جاتا ہے وَسَمُودَ فَمَا عَبَقَا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قومِ نُو کو تباہ کیا اِنَّهُمْ قَانْهُمْ اَزْلَمَ وَأَتْغَا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکشلو اور انعوندی گرائی جانے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا وَلْمُتَفِقَتَ اَحْوَا یہ بستیاں کونسی ہیں یہ قومِ لُوت کی بستیاں ان سے مراد ہیں جن کو ان پر اُلٹ دیا گیا تھا فَغَشَّا هَمَا غَشَّا پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا یعنی اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی فَبْ يَيْا آلَائِ رَبِّكَ تَتَمَارَا پس اے انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں تو شک کرے گا یہ ایک تنبیح ہے حَاظَ نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرٍ اُولَا یہ ایک تنبیح ہے یہ ایک دراؤہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیحات میں سے آنے والی کھڑی قریب آلوی ہے اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اسحارِ تعجب کرتے ہو آفا من حاض الحدیث ستاج ابونا کیا یہی باتیں ہیں جن کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو فَتَذْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اور ہستے ہو اور روتے نہیں ہو بان تم سامدون اور گاہ بجا کر انہیں ٹالتے ہو فَسْجُدُوا لِللَّهِ وَحْفُدُوا چھوک جو اللہ کے سامنے سجدہ کرو وَحْفُدُوا اور اس کی بندگی بجال آؤ آیتِ سجدہ ہے اس پہ سجدہ کرنا سب کے لئے واجب ہے یہ جو ہے سورت نجم یہاں پہ مکمل ہوتی ہے اور سورت نجم کے آخر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت ختم کی تو آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور اس وقت مجلس میں موجود جتنے بھی کفار تھے وہ بھی سب سجدے میں گر گئے ان سب نے بھی سجدہ کیا بے خیالی میں خود بخود وہ سجدے میں گر گئے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ان کے سامنے پڑھیں گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا فسجدو للہ وعبدو سجدہ کرو اللہ کے لئے اور عبادت کرو اس کے بعد ہے سورة القمر سورة قمر مکی سورت ہے اس میں پچپن آیات اور تین رہو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتارہ بتصاعت ونشق القمر قریب آگئی قیامت اور چاند پھٹ گیا شخ ہو گیا چاند قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا چاند شخ ہو گیا روایات میں آتا ہے یہ سورت بھی ان سورتوں میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو باقی ہے وہ تھوڑا ہے اب قیامت کے آنے میں جو ٹائم رہ گیا ہے وہ بنسبت گزرے ہوئے زمانے کے بہت تھوڑا رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا وجود قیامت کے ساتھ جڑا ہوا یعنی متصل ہے میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں آئے قیامت کی گھڑی قریب آگئی یہ آج سے پندرہ سو سال پہلے بات کی تھی ہے کہ قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا چاند کا پھٹنا ایک موجزہ ہے جو اہل مکہ کو دکھایا گیا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے مطالبے پر دکھایا گیا لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ بغیر مطالبے کے یہ موجزہ دکھایا گیا چاند دو ٹکڑے ہوئے حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ ہرہ پہاڑ کے ایک طرف ایک ٹکڑا ہے اور دوسرا ٹکڑا اس کے دوسری طرف اور کچھ دیر تک یہ منظر رہا اور اس کے بعد چاند دوبارہ جوڑ گیا وَإِنْ جَرَوْ آِيَتَنِ عُرِضُ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کہ وہ مور جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نقص کی پیروی کی ہر معاملے تو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے وَكُلُّوا اَمْرِمْ مُسْتَقِرُ وَلَقَلْ جَاهُمْ مِنَ الْأَمْبَائِ مَا فِي مُسْتَجَرُ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے بات رکھنے کے لیے کافی سامانی عبرت ہے حکمت اُمْبَالِغَا ایسی حقیقت ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے حکمت اُمْبَالِغَا اَمْعَا تُغُنِ النُّزُرُ مَگَر تَبْ قُلِی ہاتھ ان پر تار کرنے رہے گا جراوے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رکھ پھیر لے جس روز پکارنے والا ایک سخت ناغوار چیز کی طرف پکارے گا لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں دکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح اپنی قبروں سے لوگ نکلیں گے پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے یہ بہت کٹھن دن ہے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھکلا کی انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح چھڑکا گیا آخر کار اس نے اپنے رب کو بکارا میں مغلوب ہو چکا ہوں اللہ تو ان سے انتقام لے لے تب ہم نے مصلہ دار بارش سے آسمان کے دلازے کھول دئیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا اور نوح علیہ السلام کو ہم نے تختوں اور تینوں والی پر سواد کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی جزا علی من کا نکفر اللہ کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی اس کو گالیاں دی گئیں اس کو تانے دیئے گئیں جسے ستایا گیا جو ساڑھے نو سو سال تاک لوگوں کی باتیں سنتا رہا اللہ کی خاطر خوار ہوتا رہا ناقدری ہوتی رہی اس کی آخر اللہ نے اس کو کیا بدلہ دیا کہ اللہ نے اس کو ایک ایسی کشتی پر سوار کیا جو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا کے لے گئی اور اس کے علاوہ پوری روئے زمین پر ہر طرف پانی تھی آسمان کے دھانے بھی کھل گئے زمین سے بھی پانی اُبلنا شروع ہو گیا کوئی نہ بچا اس کو تو فان سے سوائے اس کشتی کے جس میں اللہ کے یہ بندلی علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی اور جن چیزوں کو انہوں نے اس میں سوار کر لیا تھا وہ بچا اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا جیسے فیرونیوں کی لاشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم ان کو بچا لیں گے اور دیکھ لیں کہ وہ جو بچائی ہوئے تھے وہ جسم آخرکار نکل آئے اسی طرح نو علیہ السلام کی کشتی بھی دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے احلم مددہ کے پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا پکہ ہی پکانا عذابی و نظر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تمبیحات ملکت یسرنا القرآن علیہ السلام احلم مددہ کے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرتی یہ آیتی بڑی ہمارے لیے یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن مشکل نہیں ہے جب اللہ نے کہا ہے کہ والا کا جسرنا القرآن علیہ ذکری ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے ہم نہیں پڑھ سکتے یہ ہمیں نہیں آتا یا یہ اس کو چیتنے کے لیے بڑی پتہ نہیں کیا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے صرف شوق چاہیے جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ والا کا جسرنا القرآن علیہ ذکری احلم مددہ کے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے صرف سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہے کوئی سمجھنے والا ہے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا اس کو زبانی یاد کرنا بھی آسان اس کو سمجھنا بھی آسان اس کے معنی و مطالب کو ذہنشین کرنا بھی آسان کوئی تھوڑی سی توجہ دے ذرا سی عربی گرامر سیتھ لے اور آسانی اس کتاب کو سمجھنے قذبت آدھن فقی خقانہ عذابی و نزر آدھ نے جس لائے تو دیکھ لو کیسا تھا میرا تھا اور کیسی تھی میری دراوے ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت توفانی ہوا ان پر گئی تھی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پٹک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے خجور کے تنے ہوں پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تمدیحات ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا قذبت سمود بن نزر سمود نے تنبیحات کو جتلایا کیا ایک اکیلہ آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کہ اب ہم اس کے پیچھے چلیں اس کا اتباہ ہم قبول کرلیں اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ ہم بہت گئے ہیں اور ہماری اکل ماری گئی ہے کیا ہمارے درمیان بس ایک یہی شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا قلی نے معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے مکہ چل جائے گا کل دیکھ لیں گے یہ کون جھوٹا ہے کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا ہم اونٹنی کو ان کے لئے فتنہ بنا کر بھیج رہی ہیں اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا وَنَبَّهُمْ اَنَّ الْمَاَقِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ کُلُ شِرْبِ مُخْتَذَرْ ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آتا آخر جتنی دیر وہ انتظار کرتے ایک دن سارا پانی اونٹنی پی جاتی اگلے دن کا انہیں انتظار کرنا پڑتا آخر ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور انتکی کو مار ڈالا پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تمدیحہ وَقَئِ فَقَانَ عَزَابِي وَنُهُمْ اِنَّا عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَالِدَةً فَقَانُوا قَحَشِيمِ الْمُخْتَذَرْ ہم نے ان پر بس ایک ہی دماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھوس اوپر ہے فَقَانُوا قَحَشِيمِ الْمُخْتَذَرْ بھینسوں کو جانبوں کو رکھنے کے لیے ایک باڑا بنایا جاتا ہے اس کے اوپر ایک خاص بھوس چھت ڈالی جاتی ہے بعض بات وہ نیچے گر جاتی ہے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے وہ جو بھوس بن جاتا ہے نا اس کا ہم نے انہیں ویسا کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ عَلَيْسَكْرِ وَحَلْ مِمُدْتَكِرْ قَسْتَبَتْ قَوْمُ الْحُوتِمْ بِنْ نُزَرْ لِوت کی قوم نے بھی تنبیہات کو جھتلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی صرف لوت علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے تھے کون وہ صرف دو بیٹیاں ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو شکر گزار دوتا ہے یموت علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں مونتی چکھو ہم میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مذاب وَلَقَدْ سَبَّحَا هُمْ بُقْرَةً عذابٌ مُسْتَقِر صویرِ صبح صبح صویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ دیا چکھو مذاب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا فَذُوكُوا عذابِ وَنُزُلْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّقِر ہم نے اس قرآن کو نصیحت کو سمجھنے کے لئے آسان بنا دیا ہے ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اور آلِ فیرون کے پاس بھی تنبیہات آئیں تھی مگر انہوں نے ہماری سادی نشانیوں کو جٹلا دیا آخر کو ہم نے انہیں پکڑ لیا جس طرح کوئی زبردست قدر والا پکڑا کرتا ہے اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لئے کوئی مافی لکھی ہوئی ہے یا پچھلی کتابوں میں ان کے لئے اللہ نے کوئی مافی نامہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو بھی کرتے رہیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا یا یہ ان پچھلی قوموں سے بہت اچھے ہیں بہت بہتر ہیں ان کے بھی وہی کرتوت ہیں ان کے بھی وہی عمال ہیں وہی باتیں یہ بھی کرتے ہیں جو وہ کرتے تھے ان کا بھی وہی عذاب منتظر ہے ان کے ساتھ بھی اب بہت کچھ ہونے والا ہے یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتہ ہیں اپنا بچاؤ کر لیں گے نہیں نہیں ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ جتہ شکست آ جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے یہاں صحیح ہوا دو ہجری میں غزوہ بدر میں دنیا نے دیکھا جو ان کا حال ہوا جو ان کا انجام ہوا بڑے بڑے ستر سردار ان کے اس میدان جنگ میں زلیل و خار ہو کے مرے اور ستر کو باندھ کے قیدی بنا لیا گیا یہ کیا سمجھتے تھے یہ کہتے تھے ہم ایک مضبوط جتہ ہے ہم بچاؤ کر لیں گے اپنا نہیں نہیں یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے یہ تو دنیا کا ایک عذاب ہے یہ تو دنیا میں ان کا انجام ہونے والا ہے اصل انجام تو اس وقت نظر آئے گا ان سے نمٹنے کے لیے جو اصل وعدے کا وقت ہے وہ تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ گھڑی ہے یہ مجرم لوگ در حقیقت ولد فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی اکل ماری گئی ہے جس روز یہ موں کے بل آگ میں گسیٹے جائیں گے اس دن ان سے پوچھا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزا ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک چھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ دفتروں میں درج ہے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے وَكُلُّ سَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ سطر کہتے ہیں لکھی ہوئی سطر ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ بَنَحَرٍ متقی لوگ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ إِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ سچی عزت کی جگہ بڑے زی اقتداد بادشاہ کے قریب سلمان اللہم جعلنا من المتقین اللہم اِنَّا نَسْأَلُ بَرِزْوَانَكَ وَالْجَنَّةِ وَنَعُوذُ بِنَحْمَتِكَ مِنْمَارِ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جو ان جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑے زی اقتداد بادشاہ کے قریب جو لوگ متقی لوگ ہوں گے یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ نَشَّدُ اللَّهِ اِلَهَا اِلَّا 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 اِنَّا نَسْتَقِّرِ وَنَسْتَقِّرِ وَنَسْتَقِّرِ السلام علیکم ورحمت اللہ